دوست اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین اکرام بہت سے دوستوں نے مجھے فرمیش کی کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی جبانی جماعت احمدیہ ہے اور بہا اللہ ایرانی کا ایک ویڈیو کے اندر ہمیں تعرف کروایا تھا تو ہمیں اس کا مزید تعرف کروا دے کہ بہائی مذہب کیا ہے اور قادیانی مذہب کیا ہے تو پہلے تو اس کا مقصر سا تعرف وہ یہ ہے کہ قادیانی مذہب جو ہے یہ ہندوستان کا اجاد کردہ مذہب ہے یعنی وہاں کا ہے اور جو بہائی مذہب ہے یہ ایران کا ہے یعنی قادیان ورسز ایران تو قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ نے امام اہدی ہونے کا دعویٰ کیا بہت سے دعویٰ کی انشاءاللہ ہستہ ہستہ آگے بھی چلیں گے اور وہی پر ایران کے اندر ابھی مرزا قادیانی صاحب جو بانی جماعت احمدیہ ہیں یہ تقریبا میرا خیال میں جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں پہننے کی عمر تقریبا یہ ان کی عیج ہوگی جب ایران کے اندر بہاولہ محمد علی باب نے امام اہدی کا دعویٰ کیا محمد علی باب نے ایٹین فورٹی فور میں یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے امام اہدی بنایا ہے اور میں وہی امام اہدی ہوں جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے تو اب دیکھئے بانی جماعت احمدیہ جو ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو میری پیدائش ہے وہ تقریبا سکھوں کے وقت اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں ہوئی انشاءاللہ میں حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا لگا دوں گا اور اسی طرح اب آپ اندازہ کر لیجئے اگر وہ اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں پیدا ہوئے بانی جماعت احمدیہ تو بحال علی محمد باب جو تھا اس نے اٹھارہ سو چالیس میں دعویٰ کیا تو یعنی یقیناً اس وقت بانی جماعت احمدیہ چار یا پان سال کے ہوں گے تو وہ ایک لنگوٹ پہننے کی عمر ہوتی ہے تو چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بانی جماعت احمدیہ نے جو دعویٰات خود اپنی کتابوں میں لکھے ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں بہت سارے دعویٰات انہوں نے بہائی کتب سے لی ہیں اور آگے جا کے لکھی ہیں تو چلیے میں آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک تعرف کروا دیتا ہوں آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بانی جماعت احمدیہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہہ رہا ہوں اس کی وجہ ہے بہت سے دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ چونکہ قادیانی حضرات کے وہ امام اہدی ہیں مسیح مہود ہیں ان کے نبی اور رسول ہیں تو آپ ذرا ان کے بڑے کا عزت احترام سے نام لیں تو میں نے کہا چلیں ہم جس دین پہ چل رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ تو انشاءاللہ ہم ان کو پیار محبت سے اسلام کی دعوت دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام تو ہے ہی پیار محبت کا نام تو ناظرین و سامین اکرام یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ میں ان کو بانی جماعت احمدیہ کہوں تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس امام مہدی کو جس نے ایران کے اندر دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا اس کے آگے جو فالور ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں جس طرح جماعت احمدیہ کے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں یہ میرے پاس پڑی تاریخ احمدیہ تعرف احمدیہ پھر یہ تاریخ احمدیہ کی کچھ جلدے ہیں یہ حدیقت اسالحین ہے پھر ان کے بشیر الدین محمود صاحب کی کتابیں اس طرح جماعت احمدیہ کے جو آگے آنے والے بندے ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں اسی طرح بہائی مذہب کے لوگ بھی اپنے مذہب کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں بہاولہ کی جو علی محمد باب کی باتیں ہیں وہ ان کو پیش کر رہے ہیں تو یہ ایک میرے پاس کتاب ہے اس کا نام ہے ظہورِ مہدی و مسیح اب اس کے اندر علی محمد باب کے بارے میں لکھا ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یہ کتاب کا پیج نمبر ہے بارہ یہ انشاءاللہ میں حوالہ لگا دوں گا اب میں آپ کو بہائی مذہب کا حوالہ بتاؤں گا تو فوری طور پر آپ کے ذہن میں آجے گا کہ بالکل یہی بات بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے تو ہمیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بہائی اللہ کی کتاب سے نکل کر کے لکھی ہے یہاں میں چوری وغیرہ کے الفاظ اس لئے استعمال نہیں کرتا کہ قادیانی حضرات برا نہ منائیں تو میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں سے اٹھا کے تو اپنے کتابوں میں لکھ دیا لکھا ہے کہ آپ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نائب اور پیغمبر ہیں یعنی بہائی اللہ علی محمد باب کے بارے میں اس لئے آپ کو خلیفت اللہ کہا گیا ہے مرزا صاحب نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے آپ سارے انبیاء اولیاء اوسیاء کے جان نشین اور ان کے کمالات کے وارث ہیں اسی طرح ہر احمدی جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ یہی پیش کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اصل وارث ہے اور انہوں نے فنافر رسول ہو کر ان کو اللہ تعالی نے یہ انعامات دیئے ہیں مرزا صاحب نے اسلام کی ایسی خدمت کی ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا یہ احمدی حضرات کا کہنا ہے حالانکہ ویسے ہمیں تو کوئی خدمت ایسی نظر نہیں آتی چلیں اگر قادیانی حضرات کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا آگے کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ مہدی دوار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان فرمائیں گے اچھا تو مرزا صاحب نے تو انڈیا کے اندر اعلان فرمایا ہے یہ بہائی مذہب والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں ایسا لکھا ہے تو یقیناً حدیث میں تو ایسا ضرور آیا ہے جو مہدی ہوں گے ان کی جو شناکت ہوگی پھر جو مہدی علیہ السلام سے بیعت لی جائے گی وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوگی چلیں برحال یہ موضوع لیدہ ہے انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنائیں گے کہ مرزا صاحب نے بیعت کہاں لی اور وہ جو شخص تھا صوفی جان محمد جس کے گھر میں لی تو برحال مرزا صاحب نے جب بیعت لید وہ دور چل رہا تھا ایٹین ایٹین آئین کا چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے پھر یہ کہتے ہیں بہائی مذہب والے کہ جو شخص بھی جو شخص بھی علی محمد باب کو دیکھے تو اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص بھی آدم شیش نوح سام ابراہیم اسماعیل موسی یشو شمون اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیمہ کی زیارت کرنا چاہے تو وہ میری زیارت کر لے استغفراللہ ربی من کل زمبی وطوبولہ میں سب کے کمالات کا وارث ہوں تو ناظرین سامین اکرام یہ بہائی مذہب کا کہنا ہے اور یہ کب کہا جب سید علی محمد باب نے اٹھارہ سو چوتالیس میں یہ دعویٰ کیا تو اس نے یہ بات اپنے پر چسپا کی چلیے یہ تو تھی کتاب بہائی مذہب کی اب ہم دیکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت حمدیٰ کی کتاب حقیقت الوحی کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے تو ناظرین سامین اکرام اس کا پیج نمبر ہے سیونٹی سکس اور یہاں لکھا ہوا ہے ہاشیہ میں نیچے اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا وہاں بھی اس نے کہا نا کہ وہ پیغمبر رسول مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مذہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منصوب کیے ہیں اب دیکھ لیجئے اس کتاب میں اور اس کتاب میں ایک جیسی باتیں آپ کو مل رہی ہیں یہ چونکہ پہلے لکھی گئی ہے یہ بندہ پہلے یہ دعوے کر کے گزر چکا ہے اور مرزا صاحب بھی آئے ہیں اور بعد میں مرزا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں اور جہاں تک میرے علم میں ہے مرزا صاحب کے پاس بہائی کتب تمام موجود تھیں اور مرزا صاحب نے ان کا مطالعہ بھی کیا ہوا تھا کہتے ہیں تمام نبیوں کے نام میری طرف منصوب کیے ہیں میں آدم ہوں آپ نے وہ بھی نام دیکھے بھی آئی کتب میں میں شیش ہوں میں نو ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں اسماعیل ہوں میں یقوب ہوں میں یوسف ہوں میں موسیٰ ہوں میں دعود ہوں میں عیسیٰ ہوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا میں مظہرِ اتم ہوں یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں استغفراللہ رب من کل زمب واتوبولہ برا ناظرین بہت کچھ کہا جا سکتا ہے صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ قادیانی حضرات نراز نہ ہو میرا مقصد تو ان تک پیغام پہنچانا ہے صحیح صحیح پیغام ان تک پہنچ جائے تو یہاں میں قادیانی حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو چیک کریں کہ مرزا صاحب نے یہ جو دعوے لکھے ہیں جو یہ باتیں لکھی ہیں کیا جو پہلا عمام عدی گزر کے گیا ہے ان کی کتابوں سے لے کے لکھی ہیں انشاءاللہ اس پہ مزید آگے ویڈیو آئیں گی آپ ملحظہ کرتے ریجئے اور اپنے پاس محفوظ رکھا کریں تاکہ جب بھی کسی قادیانی سے بات ہو تو آپ بھی بڑے پیار محبت کے ساتھ کہ مرزا جی نے کہاں سے یہ نقل مار کے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں ملک پاکستان کے لئے بہت ساری دعا کیجئے گا ملک پاکستان کے اداروں کے لئے دعا کیجئے گا اسلام کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی تفیق تا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ